دوستو آپ کے پاس بھی ایسرم کارڈ ہے لیکن ایسرم کارڈ پر کوئی فائدہ کسی بھی اجنا کا نہیں مل رہا ہے تو آپ نے صحیح ویڈو پر کلک کیا سرکار نے پرو پر دو اجنا ایسرم کارڈ پر شروع کر دی ہیں دوستو اس تری پونٹ رو کے ساتھ ہے اب آپ کو ایسرم کارڈ پر ان دو اجنا کا پیسہ دیا جائے گا ایک سکیم کے انترکت آپ کو سرکار بھیجی گی آپ کے بینکات میں پانچ جا روپے دوسری سکیم کے انترکت ملے گا تین جا روپے مہینہ اب آپ چاہوں تو دونوں سکیم میں لاب لے سکتے ہو اور آپ چاہوں تو ایک سکیم میں لاب لے سکتے ہو اس ویڈیو میں دونوں سکیم میں اپلائی کرنے کا کمپلیٹ ٹوٹرل آپ کو دکھانے والے ہیں چلیے شروع کر لیتے ہیں پہلے بات کر لیتے ہیں کہ آپ کو پانچ جا روپے کیسے ملے گا ایسرم کارڈ کے انترکت ہے تو اس کے لیے گوگل کو اوپن کرو گے گوگل کو اوپن کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو لکھنا پڑے گا پی ایم ایم بی بائ اس کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے فرسٹ آپسن ملے گا اسی پر کلک کرنا پڑے گا کلک کرنے کے بعد اب آپ کے سامنے پیج اس طریقے سے کھل جائے گا اب یہاں پر نیچے آنا ہے نیچے آنے کے بعد یہاں پر ایک اوپن کا جو آپسن آرہا ہے یہاں پر کلک کرنا ہے اس کے بعد اس طریقے سے آپ کے سامنے پیج کھلے گا جو یہاں پر اوپن کا بٹن آرہا ہے پھر اوپسن پر کلک کرنا ہے اور کلک کرنے کے بعد اس طریقے سے پیج کھل جائے گا مہیلہ ابنبال بکاسیو منترالے منسٹری اوپ بومین کلڈ دپارٹمنٹ کے آفیسل بیو سائٹ پر آ جاؤ گے اب نیچے کے لیے اسکول کرو گے اب یہاں پر جو آپسن آپ کو آ رہا ہے دیکھ اس ریجن لاؤگن کا اسی پر آپ کو کلک کرنا پڑے گا کلک کرنے کے بعد پیج اس طریقے سے کھولے گا یہاں پر آپ کو اپنا موال نمبر دینا ویریفائی کے سیکشن پر کلک کرنا ہے اس طریقے سے کھولے گا سب سے پہل یہاں پر نام دینا پڑے گا جو بھی نام آپ کے یادرگارڈ میں لکھا ہے سیم نام دینا ہے اگر نام ڈیس میں چھ جائے گا پھر پیسہ نہیں آئے گا میں پہلے آپ کو بتائے دیتے ہیں اس کے بعد نیچے اسٹیٹ کا نام کو سیلٹ کر لینا ہے پھر ڈیسٹک کا نام کو سیلٹ کر لینا ہے پھر آپ ایریا سیلٹ کرو گے رورل سے رہے ہو اربان سے رہے ہو یہاں پر نیچے بلوک کا نام کو سیلٹ کرنا پڑے گا بلیج کا نام اور ریلیسن کو یہاں پہ سیلٹ کرنا پڑے گا اور یہاں پہ جو کریٹ ایکاؤنٹ کا بٹن آ رہا ہے اسی کریٹ ایکاؤنٹ پر کلک کرنا پڑے گا ترنت کے ترنت آپ کا ایکاؤنٹ کریٹ ہو جائے گا اور بعد میں یہاں سے آپ کو معالمت دینا ہے اور بیریفائی پر کلک کرنا ہے آپ کے معالمت پر اوٹی پی آئے گا اوٹیپ یہاں پہ ڈال دینا ہے اس کا جو کیاپچہ دکھا جا رہا ہے کیاپچہ یہاں پہ نیچے والے بوکس میں دینا ہے ایک بیڈیڈ کے سیکشن پر آپ کو کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے آپ کے ایک آنٹ لوگن ہوگا اس طریقے سے یہاں پہ ڈیس بورٹ پر کلک کرنا ہے ڈاٹرہ انٹری کا جو آپسن دکھا جاتا ہے یہاں پہ کلک کرنا ہے بینی فیسری پر کلک کرنا ہے اور اب یہاں پہ آپ کے سامنے پورا فوم کھل لائے گا آپ دیکھیں اس فوم کو دوستوں کون کون بڑھ سکتی ہیں یہاں پہ یہ پیسہ اثری مائلہوں کو دے جائے گا ایس سرمکارڈ پر اسی سکیوں کو پروپر لانچ کر دیا گیا ہے اور یہاں پہ نام بھی ایس سرمکارڈ کا جوڑ دیا گیا ہے میں ابھی دکھاؤں گا ابھی کارپلوں کو نہیں پتا ہوگا اب یہاں پہ دوستوں فرشٹ اگر بچہ ہے تو فرشٹ بچہ پر کلک کرنا ہے یہاں پہ نیچے آنا ہے یہاں پہ آپ کو اپنے نام دینا پڑے گا اور یہاں پہ ٹک مار کے بھی لگانا پڑے گا یہاں پہ نام دینے کے بعد جیسا دیکھیں نام آترکارڈ میں لکھائے ویسا یہ نام ڈالیں یہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے اب یہاں پہ آپ کو آتر نمبر دینے کے بعد ڈیٹو برد دینی پڑے گی یہاں پہ یہ جائے گی آپ کی کیٹا گری پر کلک کر گی کس مطلب کونسی کیٹا گری ہے موالنبر یہاں پہ دیکھ جائے گا آپ کا کوئی دوسرا موالنبر بھی دے سکتے نہیں تو آپ اسے ایسے چھوڑ دو اب یہاں پہ آپ کو سیلیکٹ ڈاکومنٹ پر کلک کرو گے مجھے ایسرم کارڈ تھے اس حد کم میں اپلائی کرنا ہے تو بس مجھے ایسرم کارڈ پر لاب لینا ہے دیکھیں پہ ساب ساب لکھو ہے بومین ہولنے کی ایسرم کارڈ جو مہیلہ ہیں انہی کو سرکار ایسرم کارڈ پر پانچار پر جاری کرے گی تو بھی یہاں پر بومین لکھا ہوا ہے اسی پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر ایسرم کارڈ نمبر دینا ہے چونج فائل پر کلک کر کے یہاں پر ایسرم کارڈ کو اپلوڈ کرنا پڑے گا اب یہاں پر سب سے دکت ایک ای آتی ہے یہاں پر لوگوں کو یہ یہاں پر نئی سمجھ میں آتا ہے یہاں پتا جاتا ہے ایم سی کارڈ ڈیٹیلز یہ دوستو ایم سی کارڈ ڈیٹیلز لوگوں کو پتا ہے نہیں ہوتی کیا ہے یہ کارڈ ہم لوگوں کے پاس ایسے نہیں ہوگا یہ دو طریقے سے کارڈ ملتا ہے یا تو آپ آگنواری سے کونڈر کے رکے بنوالی جائے یا بھر بچہ آپ کا پرائیوٹ سرکاری حضورٹیلز میں ہوا ہوگا تو بہاں پر ایک دوستو مطلب جو ایک ڈائری بغیرہ ملتی ہے اس طریقے کی اسی کونڈر سی بھی کارڈ بولتے ہیں اسی کارڈ پر آپ کا تو تو رجیٹریسن نمبر ملے گا رجیٹریسن ڈیٹ ملے گی یہاں پر ایل ایم پی ڈیٹ ملے گی اسی پر ای ای ان سی ڈیٹ ملے گی یہاں پر ڈال دینا ہے اسی ڈیٹیل کو اور اس کے بعد یہاں پر آپ کو اگر لڑکا ہو گیا ہے بچہ ہو گیا ہے تو یہاں پر یس کرنا ہے انتہائی پر نو کرنا ہے اگر بچہ نہیں ہوا آئے بھی تک تو اب نیچے آ جانا یہاں پر پریجنٹ ایڈرس دینا پڑے گا کیا ایڈرس ہے آپ کو ایڈرس دینا پڑے گا ماں کی جب آپ ایکاونٹ بنا ہوگے تو یہاں پر سارا کچھ ماں کی ڈیٹیلس آ جائے گی اب نیچے یہاں پر پین کورڈ ڈال دو گے اپنی ایڈیا کا پین کورڈ آپ کے ایدر کٹ کے پیچھ لکھا مل جائے گا اب یہاں سے آگنوالی کو سیلٹ کر دو گے سمیٹ پر کلک کر دو گے جو جناب کی اپلائے ہو جائے گی اپلائے ہو جانے کے بعد سرکار آپ کے بین کھاتے میں ڈی وی ٹی سے جو کھاتا لنک ہوگا اسی کھاتے میں سیدھے پیسہ ٹرانس پر کر دے گی کوئی دکت آپ کو نہیں ہوگی تو اس طرح کے سے اب ایسرم کارڈ پر سرکار پانچ ار پر جاری کرتی ہے یہاں پر آپسن بھی جوڑ دیا ہے اب میں بات کرتا ہوں کہ آپ کو تنیزرم پر مہینہ کیسے ملے گا اس کے لئے گوگل کو پھر سے اوپن کرو گے سرچ کرو گے ایسرم فرش آپسن ملے گا یہاں پر کلک کرنا ہے اب کلک کرنے کے بعد آپ آ جاؤ گے ایسرم کارڈ کے بیو سائٹ پر اب نیچے سکول کرو گے آپسن یہاں پر دیکھیں نیچے ملے جائے گا سن تنیزرم پر جو سیکسن آ رہا ہے اسی پر نیچے ڈوٹ ان کا جو بٹن آ رہا ہے یہاں پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے پر ایک پیج گھلے گا نیکسٹ آپ کے سامنے اس طرح کی سے پیج گھلے گا یہاں پر کلک کرنا ہے اب یہاں پر آپ کو سرویز کا ایک سیکسن آئے گا یہاں پر کلک کرنا ہے اب نیچے نیو ایلومنٹ کا جو بٹن دکھ رہا ہے اسی نیو ایلومنٹ پر آپ کو کلک کرنا ہے آپ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ اوکے کرنا ہے اور آپ آ جاؤ گے اس طریقے کے پیج پر اگر آپ پہ ایک سی ایسی بھی لیو تو یہاں سے بھی اپلائی کر سکتے دیجیٹرل سوا کھول کر لیکن اگر آپ پہ ایک ڈیجیل بیکتی ہو تو کوئی دکھت نہیں یہاں پہ سیلو انٹومنٹ کا جو بٹن دکھ رہا ہے اسی پر آپ کو کلک کرنا ہے اب یہاں پر آپ کو اپنا کوئی موال نمبر ایک دینا ہے اور پروسٹ کے سیکشن پر آپ کو کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کے موال نمبر پر اوٹی پی آئے گا اوٹی پی ہاں پہ ڈال دینا ہے یہاں پہ چینک کا اوٹی پی آئے گا پھر پروسٹ پر آپ کو کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد اب آپ کے سمجھے پر دیکھیں ڈیسٹ پورٹ اس طریقے سے کھول لائے گا اب یہاں پر آپ کو تھیڈوڑ پر کلک کرنا ہے اب یہاں پر آپ کو نیچے دیکھیں جو سرویس کا بٹن آرہا ہے یہاں پہ کلک کرنا ہے اب یہاں پہ enrollment کا جو button آ رہا ہے یہاں پر بھی click کرنا ہے اب یہاں پر جو open option آ رہا ہے دیکھئے اسی پر آپ کو click کرنا ہے click کرنے کے بعد یہاں پہ yes کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں اسرم کار سے data find ہوا یہاں پہ click کروگے اب اس اس game میں آپ کو apply کرنے کے لئے page کھل جائے گا یہاں پہ personal details سماغ گی جاتی ہے یہاں پہ اسرم کار نمبر دینا ہے نیٹوبر دینی ہے یہ سب اسرم کار کی detail پڑے گی یہاں پہ ایدار نمبر دینا ہے verify پہ click کروگے یہ والا data verify ہو جائے گا یہ سرم بالا نیچے یہاں پر آپ کو نیچے موال نمبر email id ڈالو گا پھر verify پہ click کروگے یہ بھی data verify ہو جائے گا اب نیچے یہاں پر آپ کو اپنی state کا نام کو select کر لینا ہے نیچے district کا نام کو آپ کو select کر لینا ہے اپنا pin code دینا ہے اب یہاں پر دوستوں اب نیچے آ جانا ہے نیچے آنے کے بعد پہ click کروگے آپ دوستوں کیا کام کرتے ہو agriculture وال بڑھ کرو یا پھر ایٹو جب کچھ بھی کام کرتے ہو یہاں پہ select کر لینا ہے اب یہاں پہ لکھا ہے انکم ٹیکس پر ازور ہو تو یہاں پہ yes کرنا ہے یہاں پہ no کرنا ہے پھر یہاں پہ ٹک مارک لگانا ہے submit پر click کرنا ہے اور click کرنے کے بعد دوستوں یہاں پر آپ کو پھر اگلا page یہ والا کھل کے آ جائے گا پھر یہ والا retail دینے کے بعد download form آئے گا یہ والا form بننا ہے پھر یہ والا پھر payment کرنا پڑے گا پھر آگے form submit ہو جائے گا مطلب کھل ملا کے آپ کو ایک دو تین چار پانچ چھ چھے سٹے میں فارم بننا پڑے گا اس جنہ کو ماندھنی ہو جانا بولتے اس جنہ کے انتقاط آپ apply کرو گے اس میں apply تبھی ہوگا جب آپ کی age 18 سے 40 سال کے بیچ میں سرکار آپ کو دوستوں پیسہ بھیجے گی تین جار پر مہینہ پیسہ دینا پڑے گا 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 سرکار آپ کو پیسہ بھیجنا سٹارٹ کر دے گی ماندھن ہو جانا کے انتر تو اس سرمکار پر ملتا ہے اور ادھر بھی سرکار آپ کو 5000 بھیجتی ہے مائلاؤں کو ادھر کوئی بھی apply کر کے لاب لے سکتا ہے انفرمیشن کر اچھی لگی ہو تو بھی رو کو like کرنا